3..2..1.. تو کیسے سیتھرونس بننے والے نیو ڈوی 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 چیمپئن نیکسٹ یئر کے پیپیرویوز کی کنفرم لیسٹ آ چکی ہے سامنے اس کے علاوہ گایس اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر کیسے سمیک ڈاؤن نے ہرا دیا اے ڈوی ڈینامائٹ کو اور گایس شارلٹ فیر کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو گز کل ملا کر ویڈیو کا آف انٹرسٹنگ ہوگی اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے تو گئیس ویڈیو کی شفات کرتے ہیں سمیکڈاؤن اور اے ڈیو ڈائنیمیٹ سے اگر گئیس آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو حضرت دوں جو لاسٹ ڈائنیمیٹ کا اپیسوڈ ہوا تھا وہ ہمیں سنڈے کو یعنی کی یو ایسے میں سیٹرڈے کو ہوا تھا اور ڈیوڈ ایوڈی نے ڈائنیمیٹ کے اگینج جانے کے لیے اپنا سمیکڈاؤن کا ریپلے بھی ڈائنیمیٹ کے ہیڈ ٹو ہیڈ میں اتار دیا تھا یعنی دونوں شوز ایک ہی ٹائم پر تھے حالانکہ سمیکڈاؤن کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا لیکن گائیس چل یہاں پر اگر ہم دونوں شو کے ویورشیپ کی بات کریں تو سمیکڈاؤن نے کلیرلی ڈائنیمیٹ کو ہرا دیا کیونکہ سمیکڈاؤن کے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ شو کو ویورشیپ ملی ہے 5,78 کے ویورشیپ ملی ہے 5,18 کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلیرلی ڈائنیمیٹ کو سمیکڈاؤن کے ریپیٹ شو نے ہرا دیا جو کی کافی زیادہ بڑی بات ہے ڈوی ڈوی کے لیے اور میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے لوگ اے ڈوی ریمپیج کی بات کرتے ہیں کیسے انہوں نے ڈیمو گرافکس میں سمیکڈاؤن کرا دیا اب وہ سبھی لوگ شانت ہیں اور اس سے پر چلتا کہ ڈوی ڈوی کے خلاف سب ہی ہیٹ فلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب ٹونی خان کی طرف سے کوئی ٹویٹ بغیرہ بھی نہیں آئے کہ ہمارے مین شو کو ریپیٹ ایلی کاس نے ہرا دیا اور اس سے پر چلتا کہ ڈوی ڈوی کس لیور پر ہے اور ٹونی خان کی اے ڈوی کس لیور پر ہے اگلی سٹوری کی طرف چلتے جو کی جوڑی ہے شارلیٹ فلیر سے تو آپ سب جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسے شارلیٹ فلیر اور بیکلینج کے بیچ پنگے بازی ہو چکی ہے کیونکہ شارلیٹ فلیر سمکڈون کے دوران آف سکریپ چلی گئے اور اس کے بعد سے ان دونوں کے بھی جھگڑا ہوا ہے اور ڈوی ڈوی بھی شارلیٹ فلیر کے بیئیور سے کافی پریشان ہو چکی ہے اور گھر ریسنلی فائٹ فل سیلیکٹ کی طرف سے ریپورٹ سامنے نکل کر آئیے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شارلیٹ فلیر کے کلوز کانٹیک میں جو بھی لوگ ہیں وہ شارلیٹ فلیر کو لگتار پوش کر رہے ہیں کہ تم اپنے ڈوی ڈوی کانٹریکٹ سے باہر آ جاؤ یعنی کہ سیدھا سیدھا میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ ایسے ہیں شارلیٹ فلیر کے جو کہ انہیں کہنا ہے کہ ایسا کچھ کانٹ کرو کہ ڈوی ڈوی تمہیں فائر ہی کر دے لیکن فلال کی سیچویشن کے حساب سے ڈوی ڈوی ایسا کچھ بھی ڈیسیجن نہیں رہنے والی اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ونس اکمین شارلیٹ فلیر کو ریلیس کریں گے کیونکہ بھائی اتنے سالوں تو ونس اکمین شارلیٹ فلیر کو اپنی ویمینز ڈیویجن کی نمبر ون سپسٹار بنائے تو ایسے ونس اکمین شارلیٹ کو ایڈوی کی ہاتھوں نہیں دیں گے لیکن گائز اگر سیچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ونس اکمین فائر بھی کرتے ہیں شارلیٹ فلیر کو لیکن گائز دیکھتے آنے والے ٹائم میں شارلیٹ فلیر کا ڈوی ڈوی کے ساتھ فیوچر کیا ہوتا ہے لیکن گائز اب ہم چلتے اپنی نیکس سٹوری کی طرف جو کی گئے جوڑی ہے 2022 کے کنفرم پی پی بھی کی لیس سے تو گائے ریسنلی ڈوی 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 نے ہمیں سنڈے کو اور اس کے بعد سیدھا گائز آپ کو اپریل سیکنڈ اور اپریل تھرڈ کو دو نیٹ کی ریسنل مینیاں دیکھنے کو ملے گی جو کی کافی بڑی ہے ڈیسیشن جا جو کی ڈوی 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 نے بنایا ہے لیکن یہ آپ پر نوٹیس کرنے والی بات یہ کہ فیبری اور مارچ کے منت میں کوئی بھی پی 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 بھی نہیں ہے تو سکتا آنے والے ٹائم میں ڈوی ڈوی یہاں پر کوئی پی پی بھی ڈال دے اس کے بعد گائز ہمیں ریسنل مینے کے بعد میں ایٹ یعنی کہ سنڈے کو دیکھنے کو ملے گا ایک اور ڈوی 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 کا پی 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 روی جس کا نام ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد نیکس من 5 جنوں کو شکاگو سے آپ کوئی پی 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 رویو دیکھنے کو ملے گا اور پھر سے اس پی 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 رویو کا نام ریویل نہیں کیا گیا ہے اندین ہمیں جولائی سیکنڈ کو دیکھنے کو ملے گا لاس ویگس کے ایلی جنڈ سٹیڈیم سے منی دہ بینک اور یہ وہی سٹیڈیم ہونے والا جہاں سے ہمیں اس سال سمر سلیم پیپر وی دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد گئیس تیس جولائی کو ہمیں نیشویل نیسان سٹیڈیم سے سمر سلیم دیکھنے کو ملے گی یہ بھی ساترڈے کو ہونے والی ہے اور گئیس یہ سٹیڈیم بھی کافی زبردست ہوگا جہاں سے سمر سلیم ہوگی اس کے بعد گئیس میں سیپٹیمبر تھرڈ یا فکر سیپٹیمبر فور کو کسی اننون لوکیشن پر دیکھنے کو ملے گا دیوی دیوی کا پیپر وی اور یہاں پر دیوی دیوی نے ابھی تک لوکیشن ڈیٹ اور پیپر وی کا نام ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے اس کے بعد گئیس میں 26 نومبر کو سیٹیڈے کو بوسٹن سے دیکھنے کو ملے گی سروائیور سیریز اور گئیس ان سب کے علاوہ فیبرری اور اکٹوبر کے منت میں کون سا پیپر وی ہوگا وہ چیز ڈیوی ڈیوی آنے والے ٹائم میں ریویل کر دے گی حالانکہ نوٹس کرنے والی بات ہے کہ مارچ کی پیپر وی میں ڈیوی ڈیوی نے کوئی بھی پیپر وی نہیں رکھا ہے تو پھر دیکھتے ہیں وہاں پر ڈیوی کیا کچھ بڑا پلان کرتی ہے اور گئیس فلال کے ساب سے یہ وہ کنفرم لیسٹ آئی ہے نیکسٹ ٹیئر کے پیپر ویوز کی اب گئیس ہم بڑھ جبنی لاسٹ ان فائننس سٹوری کی طرف جو کہ جوڑی ہے سیتھ رولنس سے تو گئیس آج منڈے نائٹ روپر ہمیں سیتھ رولنس کیاوین اومیس فیلم بیلر اینڈ ریمی سٹیڈو کی بیچ ڈیوی ڈیوی چیمپنشپ کے لیے نمبر ون کٹینڈرز لیڈر میچ دیکھنے کو ملا جو کہ گئیس ایک کافی بڑی کا میچ تھا اور اس میچ کے ریزلٹ کی بات کریں تو گئیس یہاں پر سیتھ رولنس نے اس میچ میں جیت حاصل کری اور اب وہ بیگی کے نیکس چیلنجر ہونے والے ہیں حالانکہ ان کا میچ کب ہوگا وہ چیز تو ریویل نہیں کی گئی ہے لیکن گئیس اگر سروائیور سیریز سے پہلے منڈے نائٹ روپر ان دونوں سپسٹار کے بیچ میچ ہوتا ہے تو ریزلٹ کافی انٹرسنی لے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ سروائیور سیریز سے پہلے وو چیمپنشپ اپنے حال ضرور بدلتی ہے اور ہم نیو چیمپن دیکھنے کو ملتا تو اسی میں چانسز کافی زیادہ ہو سکتے ہیں جس سیتھ رولنس نیو وو چیمپن بن چاہیں لیکن گئیس آنے والے ٹائم میں دیکھنا کافی انٹرسنی لے گا کہ سیتھ رولنس بیگی کو اور آ کر نیو چیمپن بنتے ہیں یا پھر بیگی اپنی چیمپنشپ کو ریٹین کر لیں گے اور گئیس آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سے سیتھ رولنس کو نیو وو چیمپن بننا چاہیے یا پھر نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر سکتے چینل کو سبسکرائب اور نوٹفیکشن بیل آئیکن کون تک کہ آپ کو مارے چینل پر ایسے وو سے جوڑی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں